ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ احتیاط کریں گے تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے ایسے کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لی یہ ایک بات نوٹ کر لیں جن سے اللہ ناراض ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے جنت احتیاط سے جس نے احتیاط سے زندگی گزاری اللہ تعالی نے ان کے لئے جنت تیار کی ہے والعاقبت للمتقین عاقبت انجام کس کا اچھا ہوگا جو متقی ہے جو احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موجود یہ ہے کہ کامیاب طرز زندگی کونسی ہے لیکن کامیاب طرز زندگی تو وہ ہے یہ جو آپ احتیاط سے گزارے زندگی دو طریقوں سے گزاری جا سکتی یا تو احتیاط سے یا بے احتیاطی سے یا سوچ سمجھ کر اور یا بغیر سوچے سمجھے دو ہی طرز زندگی ہے آج کا جو برائے نام مسلمان ہے تو اس کو ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اور یہ بڑا پکا دھوکہ ہے آپ دیکھ لیں نا ہم سب جو ہے عورت کہتی ہے میں تو عورت ہوں مرد کہتی ہے میں تو مرد ہوں پھر وہ جو زندگی کی مختلف حالتیں ہیں بچپنا ہے جوانی ہے بڑا پا ہے اسی میں ہم کھوکے رہ گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یعنی ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ حقیقت اس کو ہم پھر قبول نہیں کرتے بعض لوگ ساتھ سال کے ہو جاتے ہیں بالوں کو کالا رنگ دے دیتے ہیں حالانکہ یہ حرام ہے کالا رنگ دینا رنگ بدلنا جائز ہے لیکن بیسی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جوان دیکھنے کے لیے اپنی بالوں کو کالا رنگ دے دیتے ہیں تو کیا ہے یہ تو دنیا کی محبت ہے اور آپ دوسری زندگی کی تیاری نہیں کر رہے اور آپ جوان رہنے کی کوشش کر رہے یہ کشتے اور یہ حکیمی صاحبوں کے وہ مسئلے کہ جوانی اور یہ اکثر حکیموں کے بعد کہ بھئی کوئی جوانی کا نسخہ بتاؤ کوئی طاقت کی چیز دکھاؤ ہم تو اب بوڑے ہو گئے کہ جوان رہیں تو اسی میں آپ فکر اسی فکر میں ہم زندگی گزار رہیں دیکھیں یہ بات غلط ہے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب طرز زندگی کونسی ہے لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک بہت بنیادی بات فرمائی ہے ہمیں بہت قلیدی بات ہے اصل بات تو انہی کی ہے اصل بات قرآن کی ہے اور رسول کی ہے ایک بات یہ نوٹ کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ القیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لیں اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی والعاجزو من اتبا نفسا ہوا و تمنا علی اللہ اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اپنی خواہشاتیں نفس کی بنا زندگی گزار رہا ہے اس کے باوجود وہ اللہ سے تمنا کر رہا ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی کیوں میں نے کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہوں میری شفاعت ہو جائے گی کیوں کہ رسول میرے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے تو یہ شخص بڑا بے وقوف ہے حضور فرماتے ہیں اور ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لیں اب قابو میں یعنی قرآن کی روح سے کیا ہے جو احتیاط سے زندگی گزار رہے محتاط ہو کر زندگی گزار رہے لیکن دشمن تو ہے ہمارے ساتھ لگاو ہے مثال کے طور پر ایک کمرے میں سامپ ہے اور وہ جانے کا نام نہیں لیتا کبھی کبھی نظر آ جاتا ہے تو آپ ساری تدابیر مد نظر رکھ کر اس کمرے کو استعمال کریں گے ایسے ہی ہے نا اچھا تو اب وہ سامپ کا مطلب دشمن سامپ کیا ہے دشمن ہے انسان کا وہ ڈستا ہے اس کی فطرت میں ہے کاٹنا ڈسنا جیسے کہ بیچھو کو آپ اٹھائیں تو پہلے آپ کو وہ ڈنگ لگائے گا یا بھیڑ کو پکڑے تو اچھا اب یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دشمنوں کا دشمن تمہارا دشمنوں کا دشمن وہ نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے اب یہ دشمن لگاو ہے پھر ہمارے ساتھ شیطان ہے شیطان ایک ایسی قوت ہے جس طرح آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہے اسی طرح شیطان کو بھی آپ نہیں محسوس کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان من الانسان کا مجرد دم کہ انسان شیطان کی شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے دوسری حدیث ہے کہ ان الشیطان جاسمن قلب اپن آدم کہ شیطان نے انسان کے دل پر اپنی تھوٹنی جمائی ہوئی ہے تو یہ جب اللہ کہتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے جب یہ بھول جاتا ہے تو دوبارہ آکے وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے یعنی پھونکے مارتا رہتا ہے یو وسفسو فی صدور اننا سے من الجنت والنا سے جو وسفسا ڈالتے ہیں بارال تو دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ دشمن تو لگاوائے لیکن ہم نے اس دشمنوں کے ساتھ دوستی کر لیے آج کے مسلمان نے ان دونوں یعنی نفس کے ساتھ اس نے دوستی کر لیے آپ دیکھ لیں ہم اپنے میں میں کی رٹ لگاتے رہتے ہیں انسان اپنے میں میں کی رٹ لگاتا رہتا ہے اور کہتا ہے میں 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 آپ دیکھ لیں اپنے میں کو دیکھ لیں کس قدر حاوی ہے آپ پر اور آپ اپنے آپ کو یعنی آپ غصہ ہوتے ہیں اس نے تو میری تزہیر کر دی اس نے تو مجھے زلیل کر دیا کوئی اگر آپ کو گالی دے تو کتنے آپ غصے میں آ جاتے ہیں گالی پہ بڑا غصہ آتا ہے کیوں کہ یہ میں آپ کی حاوی ہے آپ پر میں حاوی ہے آپ کہتے ہیں میں کچھ ہوں تو یہ بات تو مطلب یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن میں وہ صرف میں کا تذکرہ کر دوں وہ میں کو اگر کوئی ذکر پہنچاتا ہے تو آپ آپ اسے بھار ہو جاتے ہیں خیر میں کامیاب طرز زندگی کونسی ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس کے جواب یہ ہے کہ احتیاط اور قرآن کے جو لفظ ہے وہ تقوی ہے تقوی والی زندگی جو ہے وہ ٹھیک ہے یعنی احتیاط سے زندگی گزارنی چاہیے اب احتیاط کس بات کی ایک سوال ہے احتیاط کس بات کی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے میرے موز سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے میں ایسا کوئی کام نہ کروں جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو پھر آپ احتیاط کریں گے تو اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں گے ایسے کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو جنت میں صرف وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا یہ ایک بات نوٹ کر لیں جن سے اللہ ناراض ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے جنت احتیاط سے جس نے احتیاط سے زندگی گزاری اللہ تعالی نے ان کے لئے جنت تیار کی ہے وَالْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ عاقِبت انجام کس کا اچھا ہوگا جو متقی ہے جو احتیاط سے زندگی گزار رہے اچھا دیکھیں وہ گزشتہ نشست میں یہ سوال ہوا تھا کہ ہم کیا سوچ رکھ کر زندگی گزاریں دیکھیں جب بھی آپ اپنے آپ سے غافل ہو گئے اپنی حقیقت سے غافل ہو گئے تو آپ کو پھر ہدایت قرآنی یا رضاِ الٰہی کی کوئی فکر نہیں ہوگی یہ تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں اگر آپ اپنی حقیقت کو بھلا دیا آپ نے اور اپنے منزل کو بھلا دیا یا اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے یعنی اللہ کی رضا آپ کا مقصود نہیں ہے تو پھر آپ جائیں گے یعنی آپ ناکامی سے دو چار ہوں گے تو سوچ جو ہے دیکھیں جنگ میں آپ جب جاتے ہیں تو پورا طور پہ آپ مسلح ہو جاتے ہیں پہلے زمانے میں زرہ ہوتی تھی پہلے زمانے میں سر پہ خود پہنا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوِ اہد میں پوری طرح مسلح تھے تو اسی طرح تھا پہلے جو جنگ لڑتی تھی آج بھی آپ دیکھ لیں یہ جو یعنی بلکل جو یعنی کسی بھی فوجی جنگ کے لیے جاتے ہیں پورا ان کا سوٹ ہوتا ہے تو اگر آپ احتیاط کریں یہ یہ زندگی کیا ہے یہ ایک جنگ ہے امتحان ہے جنگ ہے نفس سے جنگ ہے معاشرے سے جنگ ہے تاغوتی قوتوں سے اپنے آپ سے اپنے جنگ لڑنی ہے پھر شیطان سے جنگ لڑنی ہے جو کہ ہمارے دشمن ہے یہ معاشرہ ہمارا دشمن ہے تاغوتی معاشرہ ہے ہمیں ظاہر طرف کھیج رہا ہے کہ بھئی مجھے دیکھو میرے پاس آؤ یہ وہ تو اگر آپ نے احتیاط سے کام نہ لیا اور اس کا مقابلہ نہ کیا اس کو دشمن نہ سمجھا اپنے نفس کو دشمن نہ سمجھا اس سے دوستی کر لی شیطان سے دوستی کر لی تو پھر آپ کا حال برا ہوگا یعنی اگر احتیاطی سے آپ زندگی گزاریں گے تو آپ پھر ناکام ہوں گے زندگی کے مقصد میں آج کا جو میرا موضوع ہے کامیاب طرز زندگی کونسی ہے تو کامیاب طرز زندگی تقوی والی ہے کہ آپ مکمل احتیاط کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ کا دل غافل نہ رہے وَسْكُرْ رَبَّ کا اِذَانَ سیدھا کہ رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ تو رب کو یاد رکھنے میں ہماری اصل کامیابی ہے رب کو بھولا دینے میں ہماری ناکامی ہے بات کرتے ہیں ایک مقصد کے بعد وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ کُلِّهِمِ مَوْلِلَيْمِ موسیقی